بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں عیسیٰ نکوی آج سوموار 28 فروری ہے اب سے تھوڑی دیر کے بعد بیلا روس کی سرحد پر یوکرین اور روس کے حکام کے درمیان اس لڑائی کے آغاز کے بعد پہلی مرتبہ مذاکرات ہونے جا رہے ہیں اس ویڈیو میں میں آپ کے سامنے یوکرین کی تازہ صورتحال رکھوں گا صدر زیلنسکی نے ان مذاکرات کے حوالے سے کیا کہا ساتھ ہی ایک بڑا دعویٰ کیا گیا ہے روس کے نائب سابق نائب وزر خارجہ آندری فیدوروف کی طرف سے کہ دو مارچ کا دن اہم کیوں ہے صدر پٹن نے جس وقت اس لڑائی کا آغاز کیا پہلا حکم کیا جاری کیا تھا اپنی فورسز کو اور پھر اب ہمیں صدر پٹن اس وقت باقاعدہ اس دنیا کے آساب کے ساتھ نعوز کے ساتھ کھیلتے ہوئے نظر آ رہے ہیں جو ایٹمی ہائی الرٹ کی جو اپنی ایٹمی فورسز کو ڈیٹرنس فورسز کو ہائی الرٹ پر رکھنے کی بات کی اس بات کو کس طریقے سے نشر کیا گیا اور اب اس کے اوپر کس قسم کا رد عمل آ رہا ہے آغاز میں میں آپ کو بتا دوں کہ اس وقت تک جو یکرین کا کپٹل ہے دار الحکومت کیف وہ ابھی تک یکرین کے کنٹرول میں موجود ہے وہاں پر داخلے کی کچھ فوٹیجز سامنے آئیں روسی افواج وہاں پر داخل ہوئیں داخل ہونے کی کوشش کرتی رہیں اور اسی دوران بہت جھڑکوں کی اطلاعات ہیں یکرین کے بہت سارے ایسے علاقے ہیں جہاں کے میرز کی طرف سے اب یہ بیانات آ رہے ہیں کہ اب یہ علاقے روس کے کنٹرول میں آ چکے اور اسی دوران امریکہ کا ایک خلائی ادارہ ہے میکسر اس کی طرف سے کچھ سیٹلائٹ ایمیجز جاری کیا جاتے ہیں بہت خوفناک سیٹلائٹ ایمیجز ہیں آپ نے تھم نیل میں بھی دیکھا ہوگا ایک تصویر میں نے اس میں جو ہے وہ پوسٹ کی ہے اس میں موجود ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اور ساتھ ہی اگر آپ چاہیں تو آپ جا کر اس کو انٹرنیٹ پر سرچ کریں گے رشن فورسز ان یوکرین سیٹلائٹ ایمیجز تو آپ کے سامنے ان ایمیجز کی ان تصاویر کی ایک فہرست کھل جائے گی جس میں بہ آسانی دیکھا جا سکتا ہے اور پھر اس کی ڈسکرپشن موجود ہے کہ اس وقت بڑے بڑے کانوائز بڑے بڑے کافلے روسی فوج کے وہ دار الحکومت کیایف کو مختلف جانب سے جو ہے وہ گھیرنا شروع ہو چکے ہیں اور ایک ایک کافلے کی تعداد جو ہے وہ اب تقریبا جو اس وقت جس ایمیج کی میں بات کر رہا ہوں تقریبا تیس کلومیٹر دور ہے کی ایف سے اور اس کافلے کو دیکھا جا سکتا ہے کہ اس کی جو لمبائی ہے وہ لگ بھگ چار اشاریہ آٹھ کلومیٹر سے کچھ زیادہ بنتی ہے تھری مائلز کا یہ کانوائی ہے جس میں مختلف قسم کی جو اسلحہ والی گاڑیاں ہیں ان کی افواج موجود ہیں اور ویپن سٹیٹ آف دی آرٹ ویپنز موجود ہیں تو اس وقت جو صورتحال ہے یوکرین کی وہ بہت کشیدہ ہے کچھ اچھی اطلاعات نہیں ہے اب تک جو یوکرینی حکام ہیں ان کے مطابق تین سو باون سویلینز جو ہیں وہ اس لڑائی میں مارے جا چکے ہیں یوکرینی جو حکام ہیں وہ یہ بھی دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہزاروں روسی فوجی جو ہیں ان کو مار دیا گیا ہے یہ لڑائی اس وقت چل رہی ہے اور آبویسلی ایک فلویڈ سیچویشن ہے تو اس لئے میں بہت زیادہ فگرز میں فیکٹس کے تک رہیں گے فگرز کی جانب اور سٹیٹسٹکس کی طرف نہیں جائیں گے کیونکہ یہ ہر آنے والے منٹ کے ساتھ جو ہے یہ تفصیلات تبدیل ہو رہی ہیں اور اس میں بھی ایک ڈس انف انٹرمیشن کا پہلو کیا ہے اس کو انشاءاللہ میں آنے والی ویڈیو میں آپ کے سامنے رکھوں گا کہ کس طرح مغرب نے اس کانفلیکٹ میں خود مغرب کو بے نقاب کیا ہے کچھ بہت ہی اہم چیزیں ہیں جو میں آپ کے سامنے اگلے ویڈیو میں رکھوں گا کچھ میں آپ کو یہ بتا دوں دو سے تین چیزیں کہ ایک تو مذاکرات جو ہونے جا رہے ہیں یہ مذاکرات کرنے کے لیے جو اس وقت تمام تر جو کوششیں کی گئی تھی وہ بیلاروس کے صدر جو الیکسینڈر لکا شینک ان کی طرف سے کی گئی تھی ان کی اتوار کی صبح بات ہوئی صدر ولدمر زیلنسکی کے ساتھ یکرین کے صدر کے ساتھ اور انہوں نے کہا کہ آپ اس سارے معاملے پر بات چیت کریں اس بات چیت کے لیے راضی تو ہو گئے یکرین کے صدر لیکن انہوں نے کہا کہ مجھے کوئی بہت زیادہ امید نہیں ہے ان مذاکرات سے انہوں نے بیان کیا جاری کیا ہوں میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں لیکن اس سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ جو بیلاروس کا بارڈر ہے یکرین کے ساتھ جہاں پر ج اس مقام پر یہ مذاکرات ہونے جا رہے ہیں اس کے حوالے سے پری کنڈیشنز کوئی نہیں رکھی گئی ان مذاکرات کی کوئی پیشگی شرائط نہیں ہے لیکن ان مذاکرات سے پہلے ایک اشورنس جو ہے وہ یکرینی حکام کو دی گئی ہے کہ جس وقت یہ مذاکرات ہو رہے ہوں گے یعنی کہ اب سے تھوڑی دیر کے بعد ان مذاکرات کا آغاز ہو جائے گا جب آپ دیکھیں گے ہو سکتا ہے یہ مذاکرات ہو رہے ہوں یا ہو چکے ہوں ان کا نتیجہ سامنے آ چکا ہو اس دوران کوئی بھی ہیلیکاپٹر کوئی بھی جہاز کوئی بھی چیز جو ہے اس کو پرواز کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی اس علاقے میں جو ویپنز ہیں ان کو ان کا رخ جو ہے وہ نہیں کیا جائے گے ایک دوسرے کی طرف یہ ان شرائط کے بعد جو مذاکرات ہیں اس کا تیپ آ گیا کہ یہ مذاکرات ہوں گے اس مذاکرات کے حوالے سے جو یکرین کے پریزیڈنٹ ہیں انہوں نے کہا کہ میں بڑے فرینکلی آپ کو بتا دوں ہمیشہ کی طرح کہ مجھے بہت زیادہ اس ملاقات کا کہ نتیجے کے اوپر کوئی بہت زیادہ بھروسہ نہیں ہے کہ اس سے کوئی نتیجہ نکلے گا لیکن انہیں کوشش کر لینے دیں ایک مرتبہ پھر ہم جو ہے وہ کوشش کر کے دیکھ لیتے ہیں تاکہ کوئی بھی یکرین کا شہری اس کو یہ شک نہ رہے کہ میں نے بطور صدر کوئی کوشش نہیں کی تھی کہ کسی طریقے سے اس جنگ کو روکا جا سکے اور ساتھ انہوں نے کہا کہ اچھا اس سارے بات کا کہنے کا ان کا مقصد یہ تھا کہ جس وقت یہ مذاکرات چل رہے ہوں گے بیلا روس کے بارڈر پر اس وقت میں وزیراعظم دیفنس کے چیف فورسز کے چیف وہ سارے یہاں پر موجود ہوں گے تاکہ ہم اپنے سرحدوں کی اور اپنے ملک کی حفاظت کر سکیں اپنے شہروں کی حفاظت کر سکیں کیونکہ اس وقت جو ہے بہت ساری افواہوں کا بازار گرم ہے کبھی یہ کہا جاتا ہے کہ یکرین کے صدر بھاگ گئے کبھی کہا جاتا ہے کہ ان کے آرمی چیف بھاگ گئے کبھی ان کے دیفنس منسٹر کبھی پرائم منسٹر اس کے حوالے سے بہت ساری اطلاعات جو ہیں وہ چل رکھنے کو آئے گی لیکن بہت ہی اہم تفصیلات جو ہیں وہ اس وقت سامنے آئیں جب روس کے سابق نائب وزر خارجہ آندری فیدروف انہوں نے یہ دعویٰ کیا انہوں نے دعویٰ کیا کیا میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں انہوں نے کہا کہ دو مارچ کا دن بہت اہم ہے دو مارچ جس وقت کیونکہ روس نے یہ انویزن شروع کی تو پریزیڈنٹ ولادمیر پوٹن کا پہلا حکم کیا تھا پہلا حکم یہ تھا کہ کہ ہر صورت میں مجھے دو مارچ تک اس جنگ میں جیت جو ہے وہ چاہیے یہ جو ہے وہ دعویٰ بہت ہی اہم دعویٰ ہے کیونکہ جس طرح سے ویسٹ اس کو پولٹرے کرتا ہوا نظر آ رہا ہے کہ روس جو ہے وہ اس جنگ کو پھیلانا چاہتا ہے روس جو ہے وہ اس کو بہت لارج سکیل پر لے کر جانا چاہتا ہے تو پھر اگر دو مارچ کی ڈیڈ لائن انہوں نے رکھی ہے کہ مجھے دو مارچ تک اس میں فتح چاہیے تو پھر یہ بات یقینی نظر نہیں آتی لیکن اس وقت جو ولادمیر پوٹن ہے وہ باقاعدہ پوری دنیا کے امریکہ کے اور خاص طور پر امریکہ کے جو امریکہ اور امریکہ کے اتحادی ہیں ان کے آساب کے ساتھ کھیلتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور یہ میں کیوں کہہ رہا ہوں کہ آساب کے ساتھ کھیلتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کیونکہ بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جو کہ آپ پرائیوٹ لی کر سکتے ہیں اور پھر اس کے حوالے سے کوئی بیان جاری کر سکتے ہیں لیکن ایک چیز دیکھنے میں آ رہی ہے کہ صدر ولادمیر پوٹن جو ان کی پرمننٹ سیکیورٹی کاؤنسل ہے روس کی اس کے ساتھ میٹنگ کرتے ہیں اس میٹنگ کو براہ راست نشر کیا جاتا ہے اس کو روس کے حکام تک پہنچایا جاتا ہے اور پھر ظاہر ہے کہ روس کی عوام اس کو دیکھتے ہیں اور پھر پوری دنیا میں وہ چیز نشر ہوتی ہے کہ کس قسم کی ظاہر ہے کہ وہ پلاننگ جو ہے وہ پبلیکلی نہیں کرتے لیکن جب آپ اس کے حوالے سے خاص طور پر دیکھتے ہیں تو یہ لگتا ہے کہ وہ باقاعدہ پہلے سے تیشدہ ہوتا ہے کہ آپ نے جب میٹنگ کر لی میٹنگ میں کیا ڈیسائیڈ ہوا ہے اس ڈیسیشن کو جو ہے اناؤنس کرنے کے لیے دوبارہ ایک میٹنگ کریئٹ کی جاتی ہے اس میٹنگ میں صدر ولادمیر پوٹن بیٹھ کر بات کرتے ہیں آرڈر پاس کرتے ہیں اپنے سامنے بیٹھے ہوئے سیکیورٹی کاؤنسل کے لوگوں کو اور وہ اس کے اوپر وہیں پر جواب دیتے ہوئے نظر آتے ہیں بہت ہی انٹرسٹنگ صورتحال ہوئی گزشتہ روز جس وقت صدر ولادمیر پوٹن نے آپ کو معلوم ہے کہ اس وقت پابندیوں کے اعلانات کیے جا رہے ہیں کہ پابندیاں جو ہیں وہ لگائیں گے روس کے اوپر بہت ساری پابندیوں کا اعلان کر دیا مزید پابندیوں کی بات کی جا رہی ہے اس کے حوالے سے صدر پوٹن جو ہے ان کا ایک ویڈیو کلپ جو اس وقت بہت زیر گردش ہے پوری دنیا کا میڈیا اس کے اوپر بات کر رہا ہے اس میں وہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں رشن زبان میں جس کی ٹرانسلیشن جو ہے وہ موجود ہے میں نے دو تین جو ملٹیپل سورسز ہیں ان سے چیک کرنے کے بعد اپنے سامنے میرے پاس انگریزی کی ٹرانسلیشن ہے میں آپ کو بتا دیتا ہوں انہوں نے کہا کہ کہ نا صرف یہ کہ وہ جو مغربی ممالک ہیں وہ ہمارے ملک کی طرف غیر دوستانہ رویہ رکھے ہوئے ہیں ان دی اکنومک فیلڈ کہ صرف اکنومک فیلڈ میں معاشی حوالے سے نہیں ایم ٹاکنگ اوپر جو غیر قانونی پابندیاں لگائی جا رہی ہیں معاشی پابندیاں لگائی جا رہی ہیں اور ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ جو ٹاپ نیٹو آفیشلز ہیں نیٹو کے حکام ہیں انہوں نے اب اگریسیو بیانات دینے شروع کر دی ہیں ہمارے ملک کے حوالے سے therefore I hereby order the minister of defense and the chief of the general staff to place the Russian army deterrence force on combat alert کہ جو deterrence force ہے اس کو اب یہاں پر جو strategic نویت کے معاملات ہوتے ہیں جو strategic warfare ہے جو اس میں ویپنز استعمال ہوتے ہیں جو strategic ویپنز ہیں وہ ظاہر ہے کہ نیوکلئر ویپنز ہوتے ہیں انہوں نے لفظ نیوکلئر استعمال نہیں کیا لیکن یہ سب کو معلوم ہے کہ جب وہ deterrence forces کی بات کر رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنی ایٹمی ہتھیاروں کی بات کر رہے ہیں وہ اپنی فوج کے ان یونٹس کی بات کر رہے ہیں جو آپریٹ کرتے ہیں نیوکلئر ویپنز کو جن کے کمانڈ میں جن کے کنٹرول میں نیوکلئر ویپنز موجود ہوتے ہیں بہت ہی سیریس یہ statement تھا جس کے بعد پوری دنیا میں ایک تھر تھلی مچ گئی اس کے حوالے سے فوری طور پر جو defense minister ہیں سرگائی شوئگو انہوں نے صرف ایک ان کا جواب ملتا ہوا نظر آتا ہے کہ یس سر ٹھیک ہے ہم یہ کرنے لگے ہیں اور یہ جو تفصیل ہے یہ جیسے ہی پوری دنیا میں نشر ہوئی اس کی footage اس کی ویڈیو سامنے آیا یہ پیغام سامنے آیا اس کے بعد اس کے اوپر میں نے جو جرمن security experts ہیں جو روس کے معاملات کے اوپر بہت زیادہ توجہ رکھتے ہیں بہت focus ہو کر اس کو دیکھتے ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ اس وقت جو صدر پٹن ہیں وہ آساب کے ساتھ کھیلتے ہو نظر آ رہے ہیں کیونکہ جو ریشن forces ہیں اس میں جو normal forces ہیں اس میں چار alert کے levels ضرور ہیں لیکن جو ان کی nuclear armed جو capability رکھنے والی forces ہیں جو وہ دستے ہیں جو وہ command and control system ہے وہ ہمیشہ سال کے 365 دن high alert پر ہی رہتا ہے تو یہ جو اس کو ایک طرح سے عیادہ کیا گیا اس کو retrate کرنے کی کوشش کی گئی ہے یہ دراصل امریکہ اور اس کے اتحادیوں کو یہ پیغام ہے کہ باز رہیں and going back جو کہ گفتگو کی تھی جو نائب سابق نائب وزر خارجہ ہیں فیدروف انہوں نے جو گفتگو کی ان کے اگر آپ گزشتہ ایک سال کا track record دیکھیں اور جس وقت وہ اپنے منصب پر موجود بھی تھے تو وہ اکثر یہ بات انہوں نے برملا جو ہے وہ میڈیا کے بات کہی ہے کہ روس جو ہے وہ جس طرح ویسٹ expand کر رہا ہے رشن بارڈرز کی طرف تو روس یہ چاہتا ہے کہ جو eastern یورپ کا area ہے جو پہلا former جو سابق soviet union تھی وہ جو ممالک تھے ان کا ایک block بنے not exactly کہ اسی طرح کا ایک soviet union جو ہے وہ دوبارہ سے وہ create کرنا چاہتے ہیں لیکن وہ چاہتے ہیں کہ ایک ایسی union ہو جو کہ بے شک ہمارے ساتھ نہ ہو لیکن وہ امریکہ اور اس کے اتحادیوں کے ساتھ نہ ہو وہاں پر جو حکومتیں ہیں وہ make sure کریں کہ جو یہ ممالک ہیں جو کہ روس کی سرحد کے ساتھ موجود ہیں یہ ایک buffer zone create کریں امریکی اتحادیوں اور روس کے درمیان بہرل یہ صورتحال اس کے اوپر بہت ہی سخت and strongly react کیا وائٹ ہاؤس نے کیا کہا اور نیٹو کے سیکٹری جنرل نے کیا کہا یہ دو چیزیں میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں اور پھر انشاءاللہ باقی تفصیل ہم اگلی ویڈیو میں میں آپ کے سامنے رکھوں گا جو وائٹ ہاؤس کی ترجمان ہے جن ساکی سنڈے کو جیسے ہی یہ بیان سامنے آیا ان سے یہ سوالات کا سلسلہ شروع کر دیا گیا ان سے پوچھا گیا کہ آپ کا اس کے حوالے سے کیا موقف ہے انہوں نے کہا کہ یہ manufactured threats ہیں کہ خود بنانے کی کوشش کر رہے ہیں اس وقت صدر ولادم ارپورٹن ان خطرات کو اپنے ملک کے لیے اس قسم کے کوئی خطرات نہیں ہیں اور پھر ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ this really is a pattern that we have seen from president پوٹن through the course of this conflict which is manufacturing threats that don't exist in order to justify further aggression یعنی کہ وائٹ ہاؤس کی اس وقت جو ریڈنگ ہے اس ساری صورتحال کے وہ یہ ہے کہ صدر ولادم ارپورٹن مزید سخت اقدامات لینے کا ارادہ رکھتے ہیں اور اس کے لیے ایک pretext بنایا جا رہا ہے کہ ہمیں خطرہ ہے اور اس خطرے کو جواز بنا کر صدر پوٹن جو ہیں وہ آنے والے دنوں میں مزید کچھ ایسے اقدامات لے سکتے ہیں ان کو explain نہیں کیا انہوں نے کہ کس قسم کے اقدامات لیکن ساتھ ہی یہ کہا کہ ہم بھی اپنی پوری تیاری کر رہے ہیں ہمیں اپنا defense جو ہے اس کو پتا ہے کہ ہم نے کس طریقے سے خود کا دفاع کرنا ہے اپنے اتحادیوں کا نیٹو territory کا کس طریقے سے دفاع کرنا ہے یہ گفتگو کی اور جو نیٹو کے سیکٹری جنرل ہیں انہوں نے جو گفتگو کی وہ میرا خیال ہے کہ زیادہ علامنگ ہے نیٹو کے سیکٹری جنرل یہ کہتے ہیں کہ if you combine this retoric پہلے تو انہوں نے کہا کہ یہ جو ہے وہ بیان بازی ہے اس طرف بیان بازی ہے لیکن انہوں نے کہا کہ یہ بیان بازی بہت خطرناک ہے جو صدر پوٹن کی طرف سے کی جارہی ہے اگر آپ اس بیان بازی کو سامنے رکھیں اور اس وقت دیکھیں کہ یوکرین میں on ground کس قسم کی situation ہے ایک ایسا ملک جو کہ ایک آزاد اور خودمختار ملک ہے اس کے خلاف جنگ کر رہے ہیں صدر پوٹن اور اس دوران اس قسم کے بیانات دیے جاتے ہیں انہوں نے کہا کہ یہی وجہ ہے اور یہی ریزنز ہیں جن کی وجہ سے ہم نے یہ فیصلہ کیا بہت عرصے سے ہم نے یہ جانچ لیا تھا یہ بھاپ لیا تھا کہ صدر پوٹن اس قسم کا کوئی اقدام اٹھانے جا رہے ہیں اس کے لیے ہم نے اپنی سیکیورٹی فورسز کی تعداد بڑھانی شروع کر دی تھی ایسٹرن یورپ میں اور اب روس اس کا موقع یہ ہے کہ یہ ہم اقدام اٹھانے پر مجبور اس لیے ہوئے کیونکہ امریکہ اور اس کے اتحادی ایسٹرن یورپ میں اس قسم کے اقدامات کر رہے ہیں اور ہماری سرحدوں کے قریب پہنچ کر وہ اپنی انسٹالیشنز کر رہے ہیں انہوں نے کہا کہ اب یہ تیع کیا ہے امریکہ نے یورپین یونین نے ہمارے اتحادیوں نے کہ مور ٹروپس مور شپس مور پلینز یعنی کہ اب جو نیٹو اتحادی ممالک ہیں وہ اس کے لیے مزید جو اپنے ٹروپس ہیں مزید پلینز ہیں اور اسی دوران یہ خبر بھی آ جاتی ہے کہ جو امریکہ کی فوجی ایسٹرن یورپ میں تائنات کیے گئے تھے جو چار ہزار کے قریب ایڈیشنل کیے گئے تھے ان کو ایکسٹینڈ کر دیا گیا کہ وہ مزید چھ ہفتے وہاں پر قیام کریں گے اور ساتھ ہی اب یہ خبریں آنے لگ گئی ہیں کہ مزید جہاز مزید فوجی اور مزید بحری جہاز وہ بھیجے جا رہے ہیں امریکہ اور اس کے اتحادی ممالک کے طرف سے کس طریقے سے سچویشن انفولڈ ہوتی ہے آج کا دن بہت اہم ہے اور دو مارچ کیا واقعی دو مارچ کا ہندسہ دو مارچ کی تاریخ صدر پٹن کے ذہن میں ہے اس وقت تک وہ اس ساری کانفلیکٹ کو سمیٹنا چاہتے ہیں اگر سمٹ جائے تو بہت اچھی بات ہے اس پوری دنیا کے لیے اس کے حوالے سے ایک سیپریٹ ویڈیو وہ میں آپ کو پہلے بتا چکا کہ میں کروں گا لیکن ایک اور بہت اہم معاملہ پاکستان کے حوالے سے پاکستان کو ایک بڑی سفارتی کامیابی ملنے جا رہی ہے مارچ کا پہلا ہفتہ بہت اہم ہے میں کوشش کروں گا کہ اس کے بعد پاکستان والی جو ویڈیو ہے کیونکہ بھی آپ کو معلوم ہے کہ چین کا دورہ اور اس کے بعد روس کا دورہ گر کے وزرعظم پہنچے ہیں پاکستان اور اس کے چند دنوں کے اندر اندر ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہونے جا رہی ہے جو پاکستان کے معاشی مستقبل کے حوالے سے بہت کارگر بہت سود من ثابت ہوگی انشاءاللہ آپ کے ساتھ اگلی بڑے مملکات ہوتی ہیں مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ